بسم اللہ الرحمن الرحیم توبہ نسو نسو ایک عورت معادمی تھا باریک آواز بغیر داڑی کے اور نازک اندام مر وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ ہمام میں عورتوں کا مساج کیا کرتا تھا اور محل بھی اتارا کرتا تھا کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا سب ہی اسے عورت سمجھتے تھے یہ طریقہ اس کے لئے ذریعے معاش بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عورتوں کے جسم سے لذت بھی لے لیتا تھا کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی لیکن ہمیشہ توبہ توڑتا رہا ایک دن بادشاہ وقت کی بیٹی ہمام گئی ہمام لینے اور مساج کروانے کے بعد اسے پتا چلا کہ اس کا گرام بہاگ گوھر موتی یا ہیرہ کھو گیا ہے بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے نصور اس وائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا سب کی تلاشی لی گئی لیکن ہیرہ نہیں ملا جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھون رہی ہیں تو اس نے سچے دل سے اللہ کو پکارا اور اللہ کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ ایندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا بس آج میری لاج رکھ لے مولا وہ یہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ نصور کو تلاش کرنا چھوڑ دو کیونکہ ہیرہ مل گیا ہے نصور نہ مانکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا نصور نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی کئی دنوں سے ہمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوہ بھیجا کہ ہمام آ کر میرا مساج کرے لیکن نصور نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے میں مساج نہیں کر سکتا نصور نے دیکھا کہ اب اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں اس نے جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمائیا تھا سب غریبوں میں بانڈ دیا اور شہر سے نکل کر بہت زیادہ اور کوسوں میل دور ایک پہاڑی پر ٹیرہ ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چڑھ رہی تھی اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آگئی ہے جب تک اس کا مالک نہ آجائے تب تک میں اس کی دیکھ بال کر لیتا ہوں لہذا وہ اس کی دیکھ بال کرنے لگا کچھ دن بعد ایک پیجارتی کافلہ راستہ بھول کر ادھر آگیا اور کافلے کے لوگ سارے پیاس کی شدہ سے ڈھالتے انہوں نے نسو سے پانی مانگا نسو نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا کافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا تو نسو نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ بتا دیا نسو کے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور طوفہ دیا نسو نے ان پیسوں سے وہاں ایک کون کھدوا دیا آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور امارتیں بننے لگیں وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے رفتہ رفتہ نسو کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا اشتہاق پیدا ہوا اس نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اس لئے آپ مربانی کر کے دربار تشریف کے آئیں جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں میں نہیں آسکتا بادشاہ کو بہت بادشاہ نے کہا کہ اگر نسو نہیں آسکتے تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا تو اللہ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسو کو ملنے آرہا تھا اور ریایہ بھی نسو کی خوبیوں کی گرویدہ تھی اس لئے انہوں نے نسو کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا بادشاہ بن کر نسو نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا اور وہی شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی جوٹا تھا اسی شہزادی نے نسو سے شادی کر لی ایک دن نسو دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملی برائے میربانی میری مدد فرمائیں نسو نے کہا تمہاری بھینس میرے پاس ہے آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس ہی کی وجہ سے ہے نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا عدہ حصہ بھینس کے مالک کو دے بیا جائے وہ شخص اللہ کے حکم سے کہنے لگا کہ اے نسو جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے بلکہ ہم دو فرشتے ہیں اور ہم تمہارے امتحان کے لئے آئے تھے یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو اتنا کہہ کر وہ دونوں کتب میں نسو کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حسیت سے لکھا گیا ہے